پاک پتن شجر کاری بھی کی گئی پاک پتن میں یوم ازادی چودہ اگست دو ہزار اکیس کے دن ڈیپیٹی کمیشنر پاک پتن آفیس میں مختصر مگر پروکار تقریب کا اعغاز کیا گیا جس میں ڈیپیٹی کمیشنر پاک پتن رانہ شکیل اسلم ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختار رینج آفیسر جنگلات پاک پتن چودری محمد یونس ڈسٹرک انفرمیشن آفیسر سید سلمان شاہ فرزند خان لودی آر ٹی سیکریٹری صاحب کا ایم این اے پیر محمد شاہ خگا مجودہ ایم پی اے طریقے انصاف پیر احمد شاہ خگا میڈم ساجدہ نوید ایم پی اے طریقے انصاف و دیگر سرکاری افسران اور ملازمین اور معززین علاقہ نے شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول سے کیا گیا باز ازا سائرن بجایا گیا ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی قومی پرچم کو پولیس کے چاک و چوبن دستے نے سلامی دی اور قومی ترانہ پڑھا گیا ڈیپیٹی کمیشنر رانا شکیل اسلم اور ڈی پیو کی طرف سے پرچم کشائی کی گئی تقریب میں ملک پاکستان کی سر بلندی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی تقریب کے اختتام پر رینج آفیسر جنگلات چودری محمد یونس کی زیرے نگرانی شجرکار محمد کے سلسلہ میں ڈیپیٹی کمیشنر پاک پتن ڈی پیو پاک پتن اور اسسسٹنٹ کمیشنر پاک پتن نے ڈی سی آفیس میں پودے لگائے شجرکاری کرتے وقت انتظامیہ کے تمام آفیسر سیول کمیونٹی کے لوگ مجودہ ایم پی اے سمیت اور سیاسی رہنما اور میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے شہر میں دہاتی اور شہری لوگوں کے جیم غفیر نے ڈیپیٹی کمیشنر پاک پتن آفیس میں یوم ازادی چودہ اگس کے حوالے سے ہونے والی پروکار تقریب کو بہت سراحہ اور انتظامیہ کو داد بھی دی